مجھ میں تو ایسی بات نہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مشک ٹی وی کی خوبصورت ٹرانسمیشن مصطفی جان رحمت حسن نات مقابلہ سیزن ٹو کے ساتھ آپ کا میزمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے فیصل جاوید کریمی اور زارہ علی کی طرف سے اور آپ سب کو آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کی بابرکت سعادتیں سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جنہوں نے تاؤن کیا ہے بی آر ایم سی بھراک بلڈرس نے جن کے تاؤن سے نشریعت آپ تک پہنچ رہی ہے اور آج کی خوبصورت اس ٹرانسمیشن کا آغاز بقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی بہت ہی خوشعلان کاری صاحب موجود ہیں محمد حسن وجیہی صاحب ان کی جانت چلتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسیبتوں انما خلقناكم عبدا واننوں ایلینا واننوں ایلینا لا ترجعون بسم اللہ الرحمن 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 الر لا إلہا إلہا لا إلہا إلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَوُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكِ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إلہا 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 لا إلہا إلہا وَرَبُّ الْعَوشِ الْكَرِيمِ وَمَا يَدَوْ مَعَ اللَّهِ إِلَا جَنْ آخَرَ لَا بُرْجَانَ لَوْبِهِ فَإِنَّمَا خِسَابُهُ فَإِنَّمَا خِسَابُهُ عند ربِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِقُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّهِ فِيْرَ وَأَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِ إِنَّهُ لَا يُفْلِقُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّهِ فِيْرَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِ وَقُلْ رَبِّهِ فِيْرْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِ ماشاءاللہ جزاکاللہ بارک اللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب محمد حسن وجیحی صاحب تلاوت قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے جیسے کہ ناظرین کل آپ نے ایک خوبصورت ناتخوانوں کا گلدستہ جو ہمارے پاس مختلف ازلا سے تشریف لائے تھے آپ نے ان کو سنا ہمارے ججس کی رائے سنی پھر جیسے ہمارے پبلک کی رائے ہمارے ساتھ تھی جس طرح آپ نے رات بارہ وجہ تک ووڈ کاؤسٹ کیا آپ کی رائے کے ساتھ اور ججس کی رائے کے ساتھ مشتمل جو ایک فیصلہ تیار ہوا ہے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا لیکن کسی نے آگے جانا ہے بارہا کہتا ہوں کوئی پیچھے رہ جاتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو محنت کر کے دوبارہ سے آگے آنا ہے دل چھوٹا نہیں کرنا تو ہمارے پاس کل کے جتنے پارٹسپنٹ موجود تھے مختلف عزلہ سے تشریف لائے تھے جن میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے زلہ اپٹاباد کے محمد محید صاحب جن کا کورڈ نمبر ہے ڈبل زیرو ٹو فور آپ کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ برپور انداز سے تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ جی سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کا نام ہے نومان حیدری ان کا تعلق راول پنڈی سے ہے اور ان کا کورڈ آئی ڈی ہے ڈبل زیرو ٹو نائن مشرک ٹی وی اور ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک بات اور ان کے ساتھ پہلی پوزیشن جنہوں نے حاصل کیے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہوئے بہت ہی میٹھی آواز کے مالک تحکیر احمد صاحب جن کا کورڈ نمبر ہے ڈبل زیرو ٹو سیون آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی آپ بھی جو ججس نے آپ کو اصلاحات بتائی انشاءاللہ وہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ اور مزید برپور انداز کے ساتھ آ کے آپ اپنی حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنے ججس کے پینل کی جانب جہاں پہ ایک اضافہ ہوا ہے اور بہت ہی خوشحلحان ناتخوان ملک پاکستان کا مشہور و معروف سنہ خان رسول آل پاکستان ایوارڈ آفتہ سنہ خان رسول ہر دل عزیز حقشیت میری مراد جناب سید نصیر احمد شاہ صاحب جن کا تعلق زلہ اپٹ آباد سے ہے السلام علیکم نصیر صاحب شاہ صاحب کیسے ہیں آپ سفر کیسے رہا آپ کا پچھلے سال بھی آپ نے فیڈ بیک ہمیں دیا تھا اس مقابلے کے حوالے سے آج الحمدللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں تو مقابلے کے حوالے سے کیا کہیں گے جی ماشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے میری اکیڈمی کے بچوں نے حصہ لیا تھا اپٹ آباد سے سپیشلی تو بہت اچھا رہا ماشاءاللہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نئے بچوں کو اس کمپیٹیشن میں موقع ملا ہے ناعت پڑھنے کا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹیلنٹ کو آگے لائے جائے اور ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے جو نیجی علاقوں کے بچے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ایسا ہی الحمدللہ یہ واحد پلیٹ فارم ہے ایسا کہ جو چھوٹے علاقوں کے لوگ بچے بھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم مل رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بلکل یہ ایک ریٹ تو ضرور مشرق ٹی وی کو ضرور جاتا ہے کہ مطلب ایسی ایسے خوشحلان ناتخوان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں کہ سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہماری کے پی کے میں ماشاءاللہ ایسی ایسی آوازیں ہیں جو پوشیدہ ہیں تو مشرق ٹی وی کی یہ کاوش ہے کہ وہ گلی گلی کوچو کوچو سے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمہ جہاں پہ جلی ہوئی ہے ماشاءاللہ وہ ڈھونڈ کے وہاں سے ناتخوانوں کو لاتے ہیں اور اپنی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے اگلے پینل کے جج موجود ہیں جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب السلام علیکم آج تو ماشاءاللہ جیمت المبارک بھی ہے آپ کی مصرفیات بھی زیادہ ہوں گی کافی مسجدوں میں ہم آپ کو سنتے ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ تو آج تھکاور تو فیل نہیں ہوگی ماشاءاللہ پاک آپ کو مزید حمد عطا فرمائے ہمارے اگلے جج حردل عزیز محمد فواد جانزیب ساوری صاحب السلام علیکم فواد بھئی آپ ماشاءاللہ کافی مسکراتے رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے مسکراتے رہنا چاہیے صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک محمد جواد آوان صاحب جو کہ بہت ہی مائنر مائنر سے مستریکس بھی نکالتے ہیں عموماً میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں یہ کس طرح اس طرح سن کے نکال لیتے ہیں تو میں بعد میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کیا کچھ دیکھتے ہیں اور کس طرح اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں ہم تو تاثر میں گھومے رہتے ہیں وہی سنتے رہتے ہیں جناب جواد صاحب السلام علیکم جواد بھئی آج آپ کا مرال تھوڑا سا ڈاؤن ڈاؤن سا لگ رہا ہے مجھے گرمی بیادہ ہوگی گرمی اور تھکاوٹ اور نیند کی کمی کی وجہ سے تو اس لئے بس تو آج آپ نے ماشاءاللہ جواد بھئی دیکھا مختلف فضلات سے آئے ہیں سب سے پہلے تو ان کو میں تمام اپنے ججز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی دور سے آئے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگانے کے لئے ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا مختلف فضلات سے ہمارے پاس ہے اور یہ لڑکے برپور انداز سے تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں بلکل ان میں سے دو تین تو میرے فیوریٹ ہیں ماشاءاللہ تو آج کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے آج تو بلکل جواد بیٹھے ہیں اپٹ آباد سے بیٹھے ہیں ناصر بیٹھے ہیں تو یہ کافی زبردست پورٹ اف مقابلہ ہونے والا ہے تو ناظرین آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پارٹسپینٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کہاں کہاں سے سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے جناب ناصر چشتی صاحب السلام علیکم ناصر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں ماشاءاللہ اور زیادہ تر کن کو سنتے ہیں آپ میں تو زیادہ تر بس فیصل جاوید کریمی سے سنتا ہوں ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ ہمارے اگلے سانہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جناب محمد فرمان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں فرمان صاحب آپ اچھے ہیں آپ کن کو زیادہ تر سنتے ہیں عبدالباسد حسن اور کب سے نات آپ پڑھ رہے ہیں تقریباً پانچے سال اچھا تو عبدالباسد صاحب کو ہی سن کے آپ کا شوق بنانات کی طرف ماشاءاللہ تو آج بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں آپ انشاءاللہ امید ہے آپ آگے جانے کی توقع ہے ان کے ساتھ جناب ہمارے پاس موجود ہیں محمد جواد ریاض صاحب جن کا تعلق زلہ اپٹ آباد سے ہے جواد صاحب آپ کیسے ہیں سفر کیسا رہا آپ کا تیاری کیسی ہے اور کن سے سیکھتے ہیں آپ میرے استاد گرامی سید نصیر الحسن شاہ جی ماشاءاللہ مطلب آج کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے آپ تو غالباً پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے تو پچھلے سال جو ججز نے آپ کو یا آپ آگے نہیں جا پائے تو جو اصلاحات آپ کو بتائیں جو باتیں آپ کو بتائیں کیا آج بار آپ نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ججز کی حمایت کن کی جانب ہے اور کن کی جانب نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی خوبصورت سانا خان رسول جو کہ پچھلے سال مجھے ذاتی طور پر انہوں نے بہت امپریس کیا تھا بہت ماشاءاللہ خوشحلان اور بہت خوبصورت پڑنے والے اور بہت ہی خوبصورت جگہ بنانے والے اور بہت پیاری آواز کی مالک جناب احسان اللہ خان صاحب احسان اللہ خان صاحب آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر اس کمپیٹیشن میں اور پچھلی سال کا آپ کا جو سپلٹ تھا آپ کا جو جذبہ تھا وہ مجھے یاد ہے کہ آپ واحد ایسے شخص سے جو ڈس ہارٹ نہیں ہوئے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں نیکس ٹائم زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا اور کم بیک کروں گا ضرور تو یہ آپ کے جذبات مجھے بہت پسند آئے بہت آپ نے مجھے متاثر کیا تو آج انشاءاللہ آپ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ کوشش تو برپور ہے انشاءاللہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جباد الحسن صاحب آپ کا تعلق میرا تعلق پشاور سے غالباً آپ بھی پچھلے سال تشریف لائے تھے اور سمی فائنل تک آپ کی رسائی ہوئی تھی ماشاءاللہ تو اس بار کیا ارادے ہیں انشاءاللہ اللہ واقع کرم سے انشاءاللہ پائنل میں جانے کا ارادہ ہے اور جیتنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ باق سب کو فتح و کامرانی سے ہم کنار فرمائے آج کے کمپیٹیشن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے راؤنڈ سے ججس کی اجازت کے ساتھ آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے آئیں گے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگ ایک دس میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لئے جناب ناصر چشتی صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے ڈبل زیرو تھری ون اور جن کا تعلق ہے زلہ پشاور سے دیکھتے ہیں کس انداز سے پڑنے والے ہیں اور کیا ججس کو امپریس کر پائیں گے یا نہیں ان کے سننے کے بعد بھی پتہ چلے گا چلتے ہیں جناب ناصر چشتی صاحب کی جانے جی بسم اللہ تجلیات کا گنزار مسجد نموی جمانیات کا شرکار مسجد نموی جہاں پکار گناہ گار کی سنی جائے جہاں پکار گناہ گار کی سنی جائے میرے حضور کا دربار مسجد نموی میرے حضور کا دربار مسجد نموی ماشاءاللہ ناصر چشتی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آقاد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگ اقدس میں گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے چلتے ہیں ججس کی جانب اور ان کی رائے لیتے ہیں سب سے پہلے جائیں گے جواد بھائی کی جانب مان الرحیم کیونکہ آج نصیر بھائی میں مان ہے تو میں چاہوں گا کہ ان سے ہم آغاز ان سے کیا جائے جی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ناصر بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز نات پاک پیش کی ہے مشکل کلام کا انتخاب کیا اور سیز ابی مساہو شاہ صاحب کا یہ پڑھ ہوا کلام ہے ان سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبی نبایا اس کو لیکن اس کلام کو پڑھنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہوتی ہے میرے خیال میں آپ نے اس کو کتنا ٹائم ہوئے اس کلام کو تیار کرتے ہو آپ کو تقریباً ایک دو مہین ہو گئی ماشاءاللہ اس کو اور احسن انداز میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو مزید محنت کی ضرورت ہے آپ کو کیونکہ کافی ساری گلتیاں ہیں میں ایک ایک کر کے گوڑ نہیں کر سکتا تو میں یہ ہی کہوں گا کہ مزید محنت کی ضرورت ہے ماشاءاللہ بھائی کیا کہیں گے انہوں نے شروع سے ہی ذرا سا الفاظ کا وہ تجلیات کو تجلیات مجھے اس طرح لگا پھر ایک جگہ پہ سنی جائے یہاں پہ بے سورے ہوئے لیکن بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے کمبیک کیا اور فوراً سنبھل گئے اور اینڈ میں آخر میں بھی آ کر تھوڑا ان کے الفاظ ادھر ادھر ہوئے باقی یہ بہت خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو چارچان لگائے مزید بہت خوبصورت ہے پڑا بھی خوب اٹھایا بھی خوب لیکن جو اصل اسنات کا جو مطلب جتنا محنت اسنات پیس کو کرنی چاہیے ذرا سا اگر یہ اور امپروف کریں تو اور بھی نکھر سکتی ہے یہ جی چلتے ہیں فواد بھائی کی طرف جی آپ کی مادری زبان اردو ہے یا پشتو پشتو زبان ہونے کے باوجود انہوں نے اردو بہت اچھی پڑی بلکل کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا لیکن اردو ان کی بہت کلیر تھی بہت اچھا پڑا انہوں نے اور یہ چونکہ کمپوزیشن تھوڑی سی مشکل ہے کلاسیکل کے حوالے سے انہوں نے کوشش بہت اچھی کی انہوں نے جو پکار کا لفظ جس طرح سے ادا کیا وہ جو اریجنل کمپوزیشن ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے کیا لیکن اچھا کیا اس کو لیکن انترے میں جب آپ نے پہلی دفعہ پڑا آخری الفاظ کو وہ آپ نے کوشش کی اس کو مزید جگہ بنانے کی وہ بھی بہتر تھا لیکن جب آپ نے دوسری دفعہ انترہ پڑا اور انداز آپ نے وہ پڑا جو ہم عموماً پہلی دفعہ پہ پڑھتے ہیں تو وہ جو انداز تھا استائی کے لیے واپس آنے کا وہ آپ بھول گئے تھے پھر آپ اپنی کوشش کے مطابق واپس آئے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصر کے لئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی لینگویج کتنی سخت ہونے کے باوجود اتنا خوبصورت انداز انہوں نے اپنایا اتنے احسن طریقے سے اور جو جو غلطیوں کی نشاندائی میرے محترم ججز نے کی آپ ان پہ دھیان دیں اور محنت کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ اس سے بہتر کی کوشش کریں گے جی ناظرین آپ نے سنا ناصر چیچی صاحب کو جن کا کوڈ نبر ہے ڈبل زیرو تری ون جن کا تعلق زلہ پشاور سے ہمارے سکرین پر آپ کو وٹس اپ نبر دکھائی دے رہا ہوگا آپ اس پہ رات بارہ بجے تک زیادہ سے زیادہ ووٹ کاش کر کے ان کو پھر سے سننے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے اگلے پارٹسپینٹ جن کا تعلق ہے پشاور سے ان کی جانے چلتے ہیں فیصل بھائی ان کی جانے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا جائیے گا